السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا اپنا چینل اسلامی معلومات میں آئیے آج ہم جانتے ہیں ایک بہت بڑے عالم فاضل محقق مدقق مفسر کے بارے میں تو آئیے اس سے پہلے کے ویڈیو شروع کریں ہر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ اسلامی معلومات کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں وادی رزا کی کوہے ہمالہ رزا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رزا کا ہے اگلوں نے بہت لکھا ہے ناتے شہے ابرار پہ جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رزا کا ہے ناظرین اکرام آج جون دوہزار بیس کی تیسری تاریخ مطابق تشغال مکرم چودہ سو اکتالیس ہجری اور اسی تاریخ میں علم فلکیات علم ریاضیات علم فلسفہ علم سائنس علم جغرافیہ علم قرآن علم نحو سرف کے بہت بڑے عالم عالی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رزا خان خازل بریلی علیہ الرحمن و رزبان کی ولادت باسعادت ہوئی آپ کی ولادت باسعادت چودہ جون اٹھارہ سو چھپن عیسوی مطابق دشغال مکرم بارہ سو بہتر ہجری کو شہر بریلی کے محلہ سودہ گران میں ہوئی آپ کا پیدائشی نام محمد اور تاریخی نام مختار ہے آپ کے جدہ امجد حضرت مفتی رزا علی خان نے آپ کا نام احمد رزا رکھا بعد میں آپ نے اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفی کا اضافہ فرمایا آپ نے محس چار سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید معا تجوید مکمل فرمایا آپ نے ننی عمر میں ہی اپنے علوم و فرون کا سکہ پوری دنیا میں جمعیا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ نے محس چھ سال کی عمر میں وقت کے بڑے بڑے علماء اور جید دانشوروں کے سامنے ملاد النبی کے موضوع پر مسلسل دو گھنٹے ایسی بے باق اور مدلل گفتگو فرمائی جسے سن کر تمام علماء و دانشور آش آش کرنے لگے صرف تیرہ سال کی عمر میں ہی مروجہ تمام علوم و فرون کی تکمیل کے بعد مفتی کے منصب پر فائز ہوئے اسی عمر میں زندگی کا پہلا خطوہ تحریر فرمایا جسے پڑھ کر وقت کے اکابر علماء دنگ رہ گئے اسی ہستی کو زمانہ عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام انمت رزا خان فاظر بریلوی علیہ الرحمت و رزوان کے نام سے جانتی پہچانتی ہے آپ نے اپنے علم سے پوری دنیا کو منور کر دیا اس وقت کے سارے علماء کے مرکز توجہ آپ ہی رہے آپ کے استخراج و استمباد بے مثال ہے جس کا اندازہ فتاوہ رضویہ سے لگایا جا سکتا ہے جس میں کل سوالات معا جوابات چھ ہزار آٹھ سو سنتالیس فتاوے اور دو سو چھ رسائل ہیں ہر فتوے میں دلائل کا سمندر موجزن ہے قرآن و حدیث فقہ منطق اور کلام وغیرہ میں آپ کی بسات نظری کا اندازہ آپ کے فتوے کے متعلی سے ہی ہو سکتا ہے آپ جتنے بڑے عالم تھے اتنے ہی بڑے عاشق رسول تھے توری زندگی ناموسی رسالت کی حفاظت کے لیے قربان کر دی جب آپ حج کو گئے تو آپ سے منکرین رسالت نے علم غیب رسول پر سوال کیا تو محض چند گھنٹوں میں بغیر کسی کتاب کی مدد کے زبانی طور پر الدولت المکیہ بالمعدت الغیبیہ تحریر فرمایا جس کی علماء حرمین شریفین نے تصدیقات رقم کی اور آپ کے تلامزہ و مرید ہوئے اس طرح سے پورا عرب و عجم آپ کا شہدائی ہو گئے آپ نے تقریباً آدھی صدی تک حق و صداقت کا پرچم بلند کیا بلاخر آپ نے پچیس سفر السفر تیرہ سو چالیس ہجری مطابق انیس سو اکیس عیسیوی کو جمعہ کے دن دو بچ کر اڑتیس منٹ پر دائی اجل کو لبھیک کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمد آگئے